بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بات ملک محمد مسلم لیگ نواز کے صدر میاں محمد نواز شریف سابق وزیراعظم نے اپنی بیٹی کے ہمراہ بھارت کے صحافیوں کے گروپ سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف نے بات کی اور آج کے پرغرام میں ہم آپ کو اس سے اگاہ کریں گے کہ وہ کیا بات ہوئی جس سے بھارت کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک نئی صورتحال سیاسی پیدا ہوئی ہے اور اس حوالے سے بات کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائی میربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں میاں محمد نواز شریف جو تین بار کے وزیراعظم ہیں اور بین الاقومی سطح پر بھی انہیں بڑی ساری پاکستان کی حوالے سے پذیرائی تھی اور ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیٹی ہیں وہ اس وقت وزیراعلا پنجاب ہے مریم نواز شریف شنگائی کانفرنس کے حوالے سے بھارت کی طرف سے صحافیوں کا ایک ٹیلیگیشن بھی پاکستان میں مجہور تھا اس سے قبل برخادت جو بہت سینئر جنرلی ہندوستان کی انہوں نے میاں نواز شریف سے اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد پاکستان کے صحافیوں کی طرف سے اعتراض بھی آیا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان کے صحافیوں کو وقت نہیں دیتے لیکن بھارت کے صحافیوں کو وقت دیا ہے بارالہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے صحافیوں کا یہ حق ہے کہ میاں نواز شریف جو پاکستان کی سیاست کا اساسہ بھی ہیں اس کے اس کے پاس بڑے سارے پاکستان کے حوالے سے ملومات میں ہیں چونکہ وہ خود وزیراعظم رہے تو آہ ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے صحافیوں کو بھی جاتی عمرہ میں یا کہیں بھی آہ گپ شپ کا موقع دیں انہیں بلائیں ٹرن بائی ٹرن بلالیں سارت کو کٹھے بلالیں بہرحال آہ یہ اتراز وائلڈ ہے پاکستانی جرنلسٹ کا کہ بیان نماز شریف ان کے ساتھ بھی ملیں بہرحال یہ ابھی باتیں چیلی رہی تھیں تو میاں محمد نماز شریف اور ان کی سہبزادی مریم نماز شریف نے بھارت کے صحافیوں کے ایک ٹیلی گیشن سے ملاقات کی اور بڑی ساری کھل کر پاتے ہوئیں اس ملاقات میں میاں محمد نماز شریف نے آہ کہا کہ کرکٹ ڈیپلو میسی کے حوالے سے معاملات آگے بڑھنے چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ٹیم کو آئندہ جو پاکستان میں آہ چیمپین ٹرافی انہیں والی ہیں اس میں شرکت کرنی چاہیے آنا چاہیے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ہم سایہ ملک اگر آپ اس میں تجارت کے حوالے سے بھی کوئی معاملات آگے کرتے ہیں تو ڈیڑھ دو کینٹس کی مسافہ سے چیزیں پاکستان اور ہندوستان میں آ جا سکتی ہیں بارال امیہ نواز شریف نے بڑے برپور انداز سے جو بھارت کو پیغام دیا کہ وہ اگر کرکٹ ڈیپلومیسی پر بھی آئے اور تجارت کے معاملات بھی آئے بارال ہم دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی میہم محمد نواز شریف ہیں جنہوں نے بھارت کے پانچ ایٹمی دماکوں کے جواب میں چھے ایٹمی دماکے کر کے پاکستان کو پہلی عالمی اسلام کی ایٹمی قوت ڈیکلئر کرایا اس کے ساتھ ساتھ میہم محمد نواز شریف کی ڈیپلومیسی سے واج پائی بس پر سوار ہو کر پاکستان پہنچے تھے اور منارے پاکستان پر انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ واقع پاکستان بن چکا ہے بارال ہم سمجھتے ہیں کہ بطور ہمسایہ ممالک جو جو بھی ممالک ہیں ان کے درمیان بہتر بامی تعلقات ہونے ضروری ہیں تاکہ یہ خطہ جنگ و جدل یا فساد کے بجائے یا آپس کی بامی لڑائیں کی وجہ سے ترقی کرے اور اگر یہ خطہ ایک دوسرے کے ساتھ امن قائم کرتا ہے محبت قائم کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت وہ وہ ضرور آئے گا جب یہی خطہ برے سقین پاکو ہند دنیا پر حکمرانی کرے گا سلام پاکستان سلام ورسیز آلاف